راجستان میں دو چرنوں میں پچیس لوگ سوا سیٹوں پر مددان ہو چکا ہے اب ریزلٹ تو چار جون کو آنے ہیں لیکن سیاسی اوفان اب اور بھی تیج ہو گیا ہے کیونکہ ریزلٹ آنے میں ایک مہینے سے بھی زیادہ کا وقت ہے ایسے میں چرچہ جہاں دیکھو وہاں یہی ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا کون کس پر بھاری رہا کس نے ٹھیک سے چنتا کو ایڈریس کیا کون اپنی باتوں سے ووٹرز کو کنیکٹ کر پایا اور کون ووٹرز کو پولنگ بودھ تک لے کر آ پایا ایسے چرچہ کے ویجی چناؤ آئے ہو کہ وہ آنکڑے بھی حیرت میں ڈالتے ہیں جو اس بار ایپ پرتیاشت ہیں اندیشہ ہے کہ اس بار کچھ الگ ہونے والا ہے یعنی کہ بیجے پی کلین سیپ تو نہیں کر رہی ہے اس بار اور یہ ہم نہیں کہہ رہے خود بیجے پی کے نیتا مان رہے ہیں کہ بیراجستان کی پچیس سیٹوں میں سے اس بار تین سے چار سیٹیں لوس کر سکتے ہیں اس بار آٹھ لوگ سبا سیٹوں پر مہیلاؤں نے پرشوں سے زیادہ ووٹنگ کی ہے یہ تین سے چار سیٹیں جہاں بیجے پی کو ڈر ہے وہ ان آٹھ سیٹوں میں شامل ہیں بودھر کانگریس پہلے چڑھن کے بعد جن دس سیٹوں سے پر اپنی جیت کے دعوے کر رہی تھی انہی سیٹوں میں سے زیادہ تر سیٹیں ایسی ہیں جہاں مہیلاؤں نے پرشوں کے مقابلے زیادہ ووٹنگ کی ہے یہ سیٹیں ہیں چورو جنجنو سیکر پالی جالور راستمند بانسوڑا اور ادھے پور حالانکہ راجستان میں بیجے پی مشن پچیس کا ٹاکس کھو چکی ہے یہ ہے تو بیجے پی نیتا پہلے ہی چرن میں مان چکے تھے دوسرے چرن میں کافی حد تک بیجے پی نیتا خاص طور سے اسٹار پرچارک نیتا اگریشن موڈ میں آ کر پرچار پرسار کرنے لگے چور لگانے لگے لیکن ان چناؤں میں بھی جن چار سیٹوں پر سب سے زیادہ سنشے تھا جن چار سیٹوں کو خونے کا بیجے پی کو ڈر تھا اور جن چار سیٹوں پر کانگریس پوری طرح سے کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی کہانی ان چار سیٹوں سے ہی شروع کرتے ہیں راجستان کی یہ چار سیٹیں ہیں چورو سیکر بانسوڑا اور جنجنو چورو میں کانگریس کے راحل کسوہ بیجے پی پر بھاری پڑھتے دیکھے ہیں یہاں بھی مہیلاؤں نے ووٹنگ زیادہ کی ہے سیکر میں بھی ووٹنگ زیادہ ہوئی ہے مہیلاؤں کے طرف سے یہاں انڈیا گٹ بندن کے امرارام چناؤں میدان میں تھے بانسوڑا میں بی اے پی کے راجکمار روت کے پکش میں ماحول رہا جو انڈیا گٹ بندن کے گٹ بندن میں ہیں یہاں بھی مہیلاؤں کی ووٹنگ زیادہ رہی 2019 کے چناؤں سے تلنا کریں تو اس بار قریب 4.24 فیزدی کم مددان ہوا ہے یہ ہے 4.24 فیزدی جو ووٹنگ کم ہوئی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ 25 لوگ سبا میں سے 5 لوگ سبا سیٹیں ہیں جن سے سمبندید ویدان سباوں میں ومپر ووٹنگ ہوئی ہے تو پھر موڈی لہر کیا اس بار اثر نہیں دکھا پائی یا موڈی لہر اس بار تھی ہی نہیں پھر یہ دونوں فگر پکڑ کر اگر آگے چلتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ 8 سیٹوں پر محلاؤں نے ووٹنگ زیادہ کی اس کی وجہ کیا رہی اور ان 20 لوگ سبا سیٹوں پر بھی جن سے سمبندید ویدان سباوں میں ووٹنگ گری ہے دراصل جن 5 لوگ سبا سیٹوں پر ووٹنگ اچھی ہوئی ہے وہ شروع سے ہی فسی ہوئی مانی جا رہی تھی ان میں ہے ایک باد میں جو چرچت سیٹ رہی ہے جہاں ترکونی مقابلہ رہا ہے کوٹا سے دو قدعور نیتا رامنے سامنے ہیں کوٹا کی سیٹ پر بھی فسی بھی مانی جا رہی ہے بہن سوالا ہم بی جے پی کے مہندر سیٹ سنگھ مالوے شروع سے ہی ٹینشن منیجر آ رہے تھے یہاں انڈیا گھٹ بندر کے راج کمار رود بھاری پڑتے دکھ رہے ہیں چورو کی کہانی بھی سب کو پتا ہے بھرت پور میں بھی ماحول سنجنا جاتاو کے پکش میں رہا ہے مہاراج بشویندر سنگھ نے بھی سنجنا جاتاو کے پکش میں پورا جور لگایا ہوا تھا کوٹا کو اگر چھوڑ دیں تو تمام جو سیٹیں ہیں ان پر تمام پرتیاشو پر کانگریس کو کانفیڈنس ہے جیت کے پرتی کانگریس آسوست رہی ہے اب مددے پر آتے ہیں مددے کی بات کرتے ہیں کہ آخری راجستان کی ایک تیہائی بیدان سبح سیٹوں پر ووٹنگ کم کیوں ہوئی ان استطیتیوں کے لیے کیا وجہ جمعیدار رہی کون سے ایسے پیرامیٹر تھے جنہوں نے اس تناؤ کو ایفیکٹ کیا اس بار آیودھیا میں رام مندر کا اتصال تھا لیکن ہندوت کا مددہ یا راشتباد کا مددہ محسوس کیوں نہیں ہوا راجستان میں نئی بجنلال سرکار نے کئی چیزوں کو لے کر تابر توڑ فینسلے کیے لیکن شاید وہ جنوپی ہو گئی ہے جن کلیانکاری قدم نہیں اٹھا پائے مودی کی گارنٹی یوجنا بھی تھی اس بار پھر وہ بھی کیوں نہیں چلی لیکن کانگریس جن مددوں کو لے کر مودی سرکار پر حملے کرتے رہی کیا وہ مددے بھی چل پائے یا وہ بھی تھنڈے رہے شاید ہاں کانگریس اپنے جس گوشنا پتر کو تصویر بدلنے والا بتا رہی تھی وہ بھی کامیاب نہیں کہا جا سکتا اگر تصویر بدلنے والا ہوتا تو ووٹنگ پرسنٹیز کم نہیں ہوتا اگر دیکھا جائے تو شاید مودی لہر اس بار سیچوریشن پوائنٹ پر آگئی تھی اور جو لوگ اب دوبارہ سے مددوں پر دھیان دینے لگے ہیں انہوں نے کھیل بگاڑ دیا شکشہ سواست مہنگائی بیروزگاری کے مددے کھل کر چناؤں میں مکرر نہیں ہوئے لیکن لوگوں کے ذہن میں تھے خاص طور سے مہلاؤں کے مہلاؤں کے لئے مہنگائی بہت بڑا ایشو شروع سے رہی ہے راشن کا رسوئی کا سلنڈر کا بجٹ بگڑتا دیکھ جو خونس مہنگائی میں تھی وہ شاید ووٹنگ میں کنورٹ ہو گئی مہنگائی شکشہ چکتسہ بھی بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں اوپر سے راجستان میں چرنجیو یوجنہ کو بند کرنا شاید بیجے پی کے لئے اُلٹا پڑ گیا ہو اوپر سے بیروزگاری اسی کے ساتھ سمویدھان بدلنے جیسے بیجے پی کے کچھ نیتاؤں کے بیانوں سے بھی ستہ روٹ سرکار کے پرٹیس SCST OBC سمویدھائی کا اتصاہ کم ہوا ہوگا یہ چناؤں ہی آقلن ہم تمام میڈیا سروے اور استثیتی پرستیوں کے وشلیشن کے آدھار پر کر رہے ہیں حقیقت میں جو تصویر سامنے آئے گی اس کے لئے چار جون کو چناؤں پریڈام تک کا انتظار کرنا ہوگا فلال مجھے دیجئے اجازت جنتہ دربار کے لئے جیپور سے ویجے ورما